غزوِ حنین کس مقام پر ہوا تھا؟ غزوِ حنین جس کو اس وقت سہلِ کبیر کہتے ہیں جو لوگ ایک راستہ تو بتائے پہاڑوں کے ذریعے سے اور وہاں میقات بنا ہوا ہے میقات کا محاذات مقابلہ مسجدِ میقات بھی ہے۔ ایک راستہ سیدھے راستہ یعنی پہاڑ کا راستہ نہیں ہے لیکن پہاڑوں کو کٹ کر کے برابر راستہ بنایا گیا ہے۔ تو جس کو آرام سے جانا ہو تو اس راستے سے جائے گا جب تو وہاں ایک علاقہ ہے جس کو اس وقت سہلِ کبیر کہتے ہیں وہاں آپ نے اس کی تائین فرمائی ہے۔ اب بائیں ہاتھ پہ ادھر طائب سے آتے ہیں بائیں ہاتھ پہ ادھر سے جاتے ہوئے وہ مسجد جہاں سے ارام باتتے ہیں وہ بائیں ہیں۔ اسی کے مقابل میں داہنے طرف جتنا علاقہ اب بھی بہت سے وادیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں پرانے زمانے کی اس میں جا کر کے لوگ بداتیں بھی کرتے ہیں۔ اب حکومت نے اس میں انتظام کے پتھروں پہ جا کے اپنے نام لکھتے تھے تو جہاں جنگ کا علاقہ تھا ان پتھروں کے بیش میں ہوا تھا۔ اب تو بس رہے ہیں بڑی تیزی سے تو وہ علاقہ ہے اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس معنی میں کہ پیر رسول کسی زمانے میں یہاں صحابہ جان کو اپنے احتیلیوں پر لے کر اللہ کے لئے آئے تھے۔ لیکن یہ کہ وہاں کوئی غلط کام نہ ہو کرنے پائے وہاں کوئی نماز نہ پڑھی جائے نہ پتھروں پہ کچھ لکھا جائے نہ درختوں پہ کچھ باندھا جائے یہ سب چیز ہیں انشاءاللہ۔ اس کے اثار ہیں جی ہاں پوچھیں گے توہاں کے لوگ جانتے ہیں بلکہ حکومت جانبوچ کر کے اس پر خاص کوئی نشانی نہیں بناتی ہے انہوں لوگ جانتے ہیں۔ کیونکہ اگر حکومت بنا دے تو لوگ جا کر کے وہاں اعتقاب بھی بیٹھنے لگتے ہیں۔ اللہ اس حکومت کو قائم دائم رکھے کہ انہوں نے ہر اس دروازے کو بند کیا ہے جس دروازے سے شرک اور بدات کا راستہ کھل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس میں ان کو آگے رکھے۔